السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم اپنے چینل پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اہلا وسہلا مرحبا خوش آمدید ویلکم دوستو اس چینل پر انشاءاللہ ہم لوگ دینی معلومات دینی مسائل اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے ہم قربانی کے مسائل کو جانتے ہیں ان میں سب سے پہلے قربانی کے جانوروں کی خریداری اور حصہ داری میں کن چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں نمبر ایک پر میرے دوستو ہمیں حلال رقم کا انتظام کرنا ہوگا جس رقم سے ہم جانوروں کی خریداری کریں گے حصہ داری میں ہم حصہ لیں گے وہ ہمارا جو مال ہوگا وہ پاک اور حلال مال ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لئے بہت صحیح ہوگا بہت اچھا ہوگا دوسری چیز ہمیں جس کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم رضا الہی اور سنت ابراہیم کو عدا کرنے کے لئے ہم قربانی کریں ادر وائز ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو تیسرا جو پائنٹ ہے جو ہمارے سامنے وہ یہ کہ عمدہ اور خوبصورت جانور کو ہم خریدنے کی کوشش کریں ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ جانور سہت من بھی ہو خوبصورت سہت من اور عمدہ سے عمدہ جانور اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ ہماری قربانی بہت اچھے طریقے سے اندر اللہ مقبول ہوگے اسی طرح چوتہ جو پائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نام و نمود اور دکھاوے اور ریاکاری کو ہم اپنے دلوں سے نکال دیں نام و نمود کے لئے ریاکاری کے لئے ہم قربانی نہ کریں پانچ ماہ جو پائنٹ ہے میرے دوست تو وہ یہ ہے کہ جب ہم حصہ داری کریں تو اگر کسی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان کی جو عمدنی ہے وہ حرام کے عمدنی ہے حلال ان کی نہیں ہے تو میرے دوست تو ہم ان کے ساتھ اپنے حصہ داری نہ کریں ان کے ساتھ ہم شراکت نہ کریں چھٹا اور آخری پائنٹ جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ اسی طرح جس شخص کے ساتھ جن افراد کے ساتھ ہماری حصہ داری ہوگی ان کو ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ان کا مقصد محض صرف اور صرف گوشت کھانا اور نامنموت تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ہم ان کے ساتھ شراکت نہ کریں بلکہ صحیح جن کا ارادہ ہوگا جن کی نیتیں صحیح ہوں گی جن کا انٹینشن صحیح ہوگا ان کے ساتھ ہمیں حصہ داری کریں تاکہ ہماری حصہ داری اور ہماری خربانی اندلہ مقبول ہو اور ہم حجر و ثواب کے ہم مستحق بنیں جزاک اللہ خیرہ